بیف پایا یہ پائے ہیں دو پائے جو میں نے لے لیے ہیں اس طرح سے یہ کٹے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان میں تو پورے پورے ملتے ہیں جو آپ لوگ مہاں کٹواتے ہیں تھوڑا بڑے ہوتے ہیں لیکن باہر کے ملکوں میں تھوڑا ساف ستھرے ہوتے ہیں پائے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں لیکن کے بوٹیاں پر اچھی کٹی ہوئی ہوتی ہیں بہت اچھے پایا ہے یہ تو فالو کرتے ہیں آج کی ہم اپنی ریسپی تو میں نے یہ دو پائے لیے ہیں جو دھو کے رکھ لیے ہیں اور اس میں اب ہم جو مسالہ بوائل کرنے کے لیے ڈالیں گے وہ بھی آل موسٹ ڈیٹی ہے سب سے پہلے ہمیں ڈالنا ہے اس میں یہ ادھرک ہے چار انچ دو دو انچ کے دو دو پیس ہیں پورا رسن ڈالیں گے اس طرح کا کیونکہ ہمیں اس کا صرف جوس چاہیے ہیں اور ایک پیاز ہے جو کہ میں نے چھیل کے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی اس میں جائے گی اس طرح سے اس کے بعد ہم اس میں اپنا گرم مسالہ بھی ایٹ کریں گے کالی میرچ ہے 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون چار الائچی چھوٹی والی لاؤنگیں ہیں پانچ سے ساتھ اور تیز پتہ ہے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے چار تیز پتے لیے ہیں دو انچ کا ٹکڑا دارچینی کا ہے اور ٹو ٹی سپون سالٹ ہے یہ سب ہمیں اس میں ملا کے اور اس میں کم سے کم ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے اور اس کو تیز آنچ پہ کھول آنے تک پکائیں گے اور کور کر کے کم سے کم اس کو لگیں گے تین گھنٹے پکنے میں تیز اور دھیمی آج کر کے جب تک کہ یہ آپ کے جو پیسے ہیں اچھے سے فلفی ہو جائیں گل جائیں اور ہڈیاں چھوڑ دیں بوٹی اس کے بعد پھر ہم مسالہ بنائیں گے ہمارا مسالہ بھی آل موسٹ ریڈی ہے یہاں پر جو کہ ہم بعد میں فالو کریں گے پہلے ہم اس کو بالتے ہیں اس کے بعد آتے ہم نیکس ریسپی پہ اور اس کے لیے ہمیں بڑا بھگونا چاہیے ہوگا مسالے کے لیے جو کہ ہم بعد میں یہاں رکھ کے بنائیں گے مسالہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تیل سے اس میں دو کپ تیل ہم ڈال رہے ہیں چاہ والا دو کپ جو ہوتے ہیں اتنا تیل ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑی دیر ہیٹ کریں گے اس کے بعد اس میں پیاز ایٹ کرتے ہیں ہمارے پیاز یہاں پر ریڈی ہے اور خوباری کٹی ہوئی پیاز ہونی چاہیے اچھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو پکنے ہم زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک ہی سی ہو کے پھر وہ پکتی ہے اور اس کو پنک ہونا ہے تھوڑا سا پنک بہت زیادہ نہیں تاکہ مسالہ زیادہ پیاز اگر پنک ہو جائے گی تو مسالہ آپ کا جن جائے گا پیاز کو ایٹ کر دیا پیاز کو تھوڑی دیر تک پکائیں گے تاکہ اس کا گلابی پنا جائے جب یہ گلابی ہو جائے گی تو اس میں باقی پہ مسالہ ایٹ کر دیں گے دیکھیں گلابی ہو رہی ہے بہت زیادہ اس کو ہمیں پکانا نہیں ہے کہ لال ہو جائے گی تو مسالہ پھر جلا جلا ہو جائے گا پیاز کے اس میں بہت زیادہ آئی گی اس میں اس لئے اب یہ اچھا ٹائم ہے کہ ہم اس میں مسالہ ایٹ کرنا شروع کریں کیونکہ اس صبح مسالہ کے بعد کافی دیر تک مسالہ بھنے گا پکے گا جو اتنی بھی پیاز ہے اس میں اور اچھے سے ملابی ہو جائے گا پھر جائے گا مسالہ جو ہے پھر جائے گا پھر جائے گا آتے ہم اپنے مسالے کی طرف ہم اس میں ڈال رہے ہیں جنگر گارلک پیسٹ 2 طب سپوون اور اس پیاز سے پھر جائے گا سوچھ کر دیر تاکہ لنس میں بہتا ہی جائے گا اور یہاں پر حلو ہے 1 تیسپون 2 تیسپون 2 تیسپون 2 تیسپون تو یہ سب ایک ساڑی ڈال سکتے ہیں کوئی مسلا نہیں ہے مسالے گرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ ہی آپ کو دم اس کا خوبصورت نظر آنے لگا ہوگا اور تھوڑی دیر میں جب یہ پس جائے گا تو اور ڈال ہو جائے گا میں اس کو تھوڑا پانی ڈالتے ہیں تاکہ پیاز گل جائے اور مسالہ اچھے سپس جائے اس میں میں نے 2 تی کپ یعنی چائے والے 2 کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو پک نکلی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر تک ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب اس میں پائے ایڈ کرنا ہے اس کا کلر دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے مسالے کا بھی اس کو تھوڑی دیر ابھی رہے جب اس میں بونز اور یہ سب ڈالیں گے تو اس کے ساتھ بھی تھوڑی دیر پکے گا سوڑی اچھے تاکہ اس میں جو بھی ہلکی ہلکی سے پیاز تک رہی تاکہ اس دم وہ بھی فائن ہو جائے پیاز نہیں بکنا چاہتے اس کے بعد سوڑا لگائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہمارا مسالہ دیکھئے پائے کا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کی فارم دیکھ رہے ہیں یہ بلکل بن چکا ہے بننے کے بعد اس کی رنگر دیکھئے اس کلر میں نے گیا خوبصورت کلر ہے اور پائے کیونکہ میں نے آپ کو جب دکھائیں بھگونے میں دکھائے تھے رکھتے ہوئے تین ہنٹے وائل کرنا ہے لیکن چونکہ مجھے آپ لوگوں کو جلدی بنا کے بھی دکھانے اس لئے میں نے خود اس کو ککر میں کیا ہے اور اب یہ دیکھئے بلکل ایک ایک بھٹی کتنی بہترین گل چکی ہے ککر میں آپ کے پاس بھی ککر ہے تو آپ ککر میں بھی اس کو ابال سکتے ہیں دیکھئے اپنے آپ یہ ہل رہے ہیں اور ایک دم سوک ہو چکے ہیں تو اس میں ہمیں ڈالتے جائیں گے اور جو اس میں مسالہ پڑا ہوا ہے اس میں جا سکتا ہے کوئی مسالہ نہیں ہے اور اس مسالے میں جا کے بس تھوڑے پکے گا اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کا جتنا بھی شوروہ ہے یہ ہی شوروہ بن جائے گا جو اس کے ساتھ اس کا پائے کا یہ رس ہے اس میں جو پڑا ہوا ہے ابھی ککر کے اندر جو میں ایڈ کر دوں یہ ساتھ میں یہ بہترین گل چکے ہیں اس کو مکس کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کا کلر بہت اچھے دیکھ سکتے ہیں ہم سب اس کو اسی میں ڈال دیتے ہیں ہم سب اس کو اسی میں ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑے تیز آٹھ کے تھوڑا دھیر پکائیں گے اور میں ہری مرچے بھی اس میں ڈال لئی ہوں 5 سے 7 ہری مرچیں چھوٹی والی اس میں ڈیسٹ بھی ڈیولپ ہوتا اور اس مل بھی ڈیفرنٹ ہوتی تھوڑا سا اچھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب پائے ہمارے اکم ریڈی ہو جائیں گے ڈش آؤٹ کریں گے تب چاہیں تو ہم دھنیا اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور لیمن ڈال سکتے ہیں اپنی خواہش کے حساب سے اور اپنی دیسٹ کے حساب سے آپ اس کو اوپر سے ڈالنش کر سکتے ہیں تو ناظرین پائے ریڈی ہیں ضرور بنائیے گا اس طریقے سے اور جب کھائیے گا تو ہمیں ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ابھی اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں تو ضرور دکھاؤں گے ریڈی ہو گئے ہیں بیف پائے ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال رہے ہیں ڈش آؤٹ کر رہے ہیں دیکھئے ان کا کلر ان کی تھکنس دیکھئے شوروے کی کتنا گارہ ہے یہ اور ایک مل ہو گیا ہے پیازیس کے ہی اس میں نہیں دیکھے گی کیونکہ مسالہ جب ریڈی ہو گیا تھا مسالہ ریڈی ہونے کے بعد میں نے جب اس میں پائے ایٹ کیا ہے تو اس کو فورٹی اور فورٹی فائف منٹ تک میں نے دھیمی آج پر اس کو پکنے دیا ہے تو سارے پکنے کے بعد ایک مل ہو گئے مسالہ اور پائے مل کے خوب اچھی طرح سے کوکھومیں ہیں جس سے ایک ایک چیز دیکھئے آپ کتنے اچھے سے اس میں مکس ہو گئی ہے اور اس کا روغن سارا اوپر آ گیا ہے خوبصورت پائے ریڈی ہیں بہترین جاڑوں کے بہترین ڈش کھائیے بنائیے کھلائیے خود بکھائیے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلائیے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے دیکھئے دیکھئے آپ کے سامنے اور میں نے اوپر سے گرم مسالہ بھی سمیٹ کر دیا ہے گرم مسالہ کی ریسپی میں نے ابھی نہیں ڈالی ہے اس کو بعد میں اپلوٹ کروں گی آپ کے پاس اپنا بنایا ہوا ہو ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ لیمن ہے خریدھنیا اور جولین ہے جنجر کی بہت سے لوگ اس کو ڈالتے ہیں پائے پر بہت سے لوگ ایسے بھی نہیں ڈالتے ہیں تو صرف پائے آپ کا سامنے اور میں صرف تھوڑا سے سپیس پر انکل کر رہی ہوں اس کے بیوٹی کے لیے لیجئے ناظرین نوش فرمائیے آج کی ریسپی بیف پایا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ بکھائیے اپنے دوستوں کو بکھلائیے اللہ حافظ موسیقی